ہندو، سکھ، دلی، کسی کو نہ ملے چھوٹ یو سی سی پر بولے عمر عبداللہ آرٹیکل تین سو ستن کو لے کر بھی دیا بیان نمسکر اور دوستو میں رتم سنگھ اور آپ سبھی کا ٹرگر نیوز میں سوگت ہے یونیفارم سیبل کورٹ کو لے کر دیز بھر میں مچے بوال کے بیس نیشنل کانفرنس نے کہا کی اس میں سبھی دھرموں اور جاتیوں کے لیے سمان کانون ہونا چاہیے اور کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کی یہ یونیفارم سیبل کورٹ ہے اسی لیے سب کے لیے کانون اور ادھکار سمان ہونا بھی ضروری ہے ورنہ لگے گا کی کسی خاص سمو یا سمودائے کو نشانہ بنا کر اسے لاغو کیا گیا ہے انہوں نے جمع کسمیر سے ہٹائے گئے آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر بھی بیان دیا اور کہا کی وہ اس بات سے خوش ہیں کہ اس مدے پر سنوائی شروع ہو رہی ہے اس سمیہ دیش میں یو سی سی کو لے کر ایک پچھ اس کے فائدے گنوا کر اسے لاغو کرنے کی پیروی میں لگا ہے تو وہیں ایک وہ پچھ ہے جو اس کو لاغو ہونے سے روکنے کے لیے اس کی کمیاں بتا رہا ہے اس بیج نیسنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے یو سی سی پر اپنی رائے جاہر کرتے ہوئے کہا یونیفارم سیبل کورٹ میں سبھی دھرموں اور جاتھیوں کے لیے سمان کانون اور ادھکار ہونا چاہیے نہ ہی کوئی چھوٹ ہونی چاہیے پھر وہ ہندو سیکھ عیسائی دلیت یا کوئی بھی ہو نہیں تو لگے گا کہ اسے خاص سمودائے اور مسلمان ایوہ مسلم پرسنل لوگ کو نشانہ بنانے کے لیے لائے جا رہا ہے انہوں نے آگے کہا کہ یونیفارم سیبل کورٹ کا مطلب سمان ادھکار اور کانون ہے اس دوران انہوں نے نیسنلسٹ کانگریس پارٹی میں پڑے فوڈ کو لے کر بھارتے جنتہ پارٹی پر بھی حملہ بولا اور دعویٰ کیا کہ بی جے پی اس سمیں سب سے کمجور پارٹی ہو چکی ہے انہوں نے کہا بی جے پی اس سمیں اپنے سب سے کمجور دور سے گلر رہی ہے اسی لیے وہ انڈی اے کا پونجاگرڑ کر رہی ہے اور دوسرے دلوں میں فوڈ ڈال رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بپچھے دلوں کو ختم کر سکتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ پارٹی کے ٹوٹنے سے سرد پوار کمجور نہیں ہوئے ہیں وہیں آج سے جمہو کسمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے سرکار کے فیصلے کے خلاب داخل یاجکاو پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی اس پر عمر نے کہا کہ ہم خوش ہیں کہ اس ماملے میں آج سے سنوائی شروع ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کینڈر کی اور سے درج کی گئی عرضی پر کچھ نہیں کہیں گے اس پر کورٹ میں جواب دیا جائے گا چیپ جسٹس آف انڈیا ڈیوائی چند چونڈ کی ادھچتاو والی بینچ نے اس پر سنوائی کی اور اب اگلی سنوائی آگست میں ہوگی بیرو رپورٹ رگر نیوز